بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامعین آج میں آپ کی خدمت میں جو گفتگو ذکر کروں گا اس کا عنوان ہے کہ کن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی میرے محترم سامعین گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک نکل کرتا ہوں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر رہا ہو اس کے بال بکھرے ہوئی ہوں جسم پر گرد و غبار اٹا ہو اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے یا رب یا رب کہہ کر دعا کرتا ہو یہ شخص دعا تو کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے اور پینا حرام ہے اور پہننا حرام ہے اور اس کو حرام غزا دی گئی ہے پس ان حالات کی وجہ سے اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی میرے محترم سامعین یقین جانے اگر ہم اپنی ہر دعا اپنے اللہ سے قبول کروانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی غزا کو پاک کرنا پڑے گا کھانا پاک کرنا پڑے گا پینا پاک کرنا پڑے گا پہننا پاک کرنا پڑے گا اگر ہم حرام پہنتے رہیں حرام کھاتے رہیں حرام پیتے رہیں اور پھر ہم اللہ سے دعائیں بھی کریں تو پھر ایسا نہیں ہوگا کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے فرما دیا ہے میرے محترم سامعین اب کوئی کہے گا کہ ہمارا تو لاکھوں میں کروڑوں میں حرام کا کاروبار ہے اور مختلف قسم کے ہمارے کاروبار ہے ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں یقین جانے میرے محترم سامعین آپ حرام کو چھوڑ دیں اور حلال استعمال کریں انشاءاللہ جب ہم حلال استعمال کریں گے لاکھوں کروڑوں کو چھوڑ دیں ہم اللہ سے عربوں میں مانگیں بے شمار مانگیں تو اللہ ہماری دعائیں قبول فرما کر ہمیں اللہ عربوں میں عطا فرمائے گا خربوں میں عطا فرمائے گا اور بے شمار عطا فرمائے گا اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین